بول وول وول بات ہو رہی ہے بولیوڈ ٹاؤن کے ستاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے فلمی ستاروں کے زندگی کے بارے میں تو چلیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ حال ہی میں جس طرح سے بولیوڈ ٹاؤن کے ستارے کافی پریشان نظر آئے ہیں کسان آنگدولن کو لے کر الگ الگ اپنی مت رکھتے آئے ہیں ان کے بارے میں کچھ جانکاری آپ کو ہم دینا ضرور چاہیں گے ہماری اس ریپورٹ میں رسل انٹرناشنل سنگر ریہانہ جنہوں نے فارمک پروٹیسٹ کو لے کر کہا کہ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس پر پہلے تو لطا منگیشکر بھڑکی بھارت دیش کے اپنے رازنیتک مددے پر کسی اور کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو بتا دے کہ ریہانہ کی بات پر اب بھڑکے ہیں رامائن کے لکشمن سنیل لہری جی ہاں آپ کو بتانا چاہیں گے ہماری اس ریپورٹ میں کہ رامائن کو لے کر بھڑکے ہوئے اگر بات کی جائے خاص طور پر سنیل لہری کی تو آپ کو شاید معلوم ہونا ہو لیکن سوشل میڈیا پر سنیل لہری کے سٹیٹمنٹس کافی تیزی سے وارل ہو رہے ہیں اور اس لیے آپ کو ہم یہاں پر ہماری اس ریپورٹ میں بتانا یہ بھی چاہیں گے کہ کس طرح سے سنیل لہری کے یہ جو پوشٹ ہے وارل ہو رہے ہیں جو ریہانہ کے کافی زیادہ چرچہ میں ہیں اور آپ کو بتا دا چاہیں گے کہ یہ ٹوئٹس آپ پڑھ سکتے ہیں لکشمن کا رول رامائن میں پلے کرنے والے سنیل لہری نے کیسے ٹوئٹ کر پٹکار لگائی ہے یہ ٹوئٹ آپ پڑھ سکتے ہیں جو کافی گسے والا ساف ساف ان کا نظر آ رہا ہے ٹوئٹ کر رامائن کے سنیل لہری نے یہ بھی کہا واقعی میں باقی لوگوں کی طرح ہی وہ کافی گسہ انہوں نے کہا ریہانہ یا کسی اور بیدیشی یا دیش کو ہمارے دیش کے کسان اندولن یا کسی بھی ماملے میں دکھل دینے کا کوئی حق نہیں ہے دیش سکشم ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ کہہ کر سنیل لہری نے گسہ ظاہر کیا ہے جو بہت زیادہ گسے میں نظر آئے انہوں نے کہا کہ اس ماملے پر بھی کہنا ریہانہ کا کوئی حق نہیں ہے ان کا کچھ بھی کہنے کا نیچٹ نائن نیوز روم سے ترکتی کی ریپورٹ